پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمینوں کی کل مخلوق اور پر پھیلا کر اڑنے والے کل پرندے اللہ رب العالمین کی تسبیح میں مشغول ہے ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے لوگ جو کچھ کریں اللہ اس سے بخوبی واقف ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص اور صاحب عقل کو ہر عقل والے کو جو عقل رکھتا ہے سمجھ رکھتا ہے ہر ایسے شخص کو اس بات کی خبر دی ہے کہ آسمان اور زمین میں پائی جانے والی تمام مخلوقات چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے انسان ہوں چاہے جن ہوں چاہے حیوان ہوں حتیٰ کہ جمادات بھی اور حتیٰ کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی اللہ رب العالمین کی تذبیح بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی تذبیح کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو یاد رکھتے ہیں کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی تذبیح بیان کرتی ہے اس میں گویا انسانوں کو تنبیح ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں عقل دی اللہ تعالیٰ نے تمہیں شعور دیا تمہیں آزادی دی تمہیں اللہ رب العالمین کی ان مخلوقات سے جن کے پاس عقل شعور نہیں ہے ان سے زیادہ تذبیع اور تحمید تم کو کرنی چاہیے تھی اللہ کی تذبیع بیان کرنی چاہیے تھی اللہ کی تعریف کرنی چاہیے تھی یہ تم کو زیادہ کرنی چاہیے تھی کیونکہ اللہ درانہ تم کو عقل سمجھ عطا کی تھی لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہے آج انسان غافل ہے اور یہ ساری چیزیں جن کو اللہ رب العالمین نے کام پر لگا رکھا ہے وہ لوگ اللہ رب العالمین کی تذبیع تعریف میں تحمید میں مشغول ہے مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے اس آیت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین کی ہر حالت میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العالمین کی تذبیع بیان کرتے رہنی چاہیے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی میں آخری مرتبہ ہم نے یہ بات پڑھی دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی مشرقی نمکہ نے ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی جب ہار گئے تو آخر میں ان لوگوں نے ایک گیروہ کو یہودیوں کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور معلوم کر کے آؤ کہ کیا حقیقت میں محمد رسول اللہ ہے اللہ کے رسول ہے تو یہودیوں کے پاس جب وہ لوگ گئے تو یہودیوں نے ان سے کہا تھا کہ تم محمد سے تین سوال کرنا سب سے پہلے کچھ نوجوان جو گزرے ہیں ان کا ایک عجیب واقعہ ہوا ہے اس کے تعلق سے پوچھنا اسی طرح اس آدمی کے تعلق سے پوچھنا جس نے زمین کے مشرق و مغرب کے چکر لگائے ہیں اور تیسرا ان سے روح کے تعلق سے پوچھنا یہ تین سوال یہودیوں نے کہا کہ تم جا کر محمد سے پوچھنا اب وہ جو گئے تھے نظر بن حاریث وغیرہ جو وہاں پر گئے تھے یہودیوں کے پاس وہ واپس آئے اور وہاں کے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہم نے نہ محمد کے لیے ایک ایسی بات لے کر آئے ہیں جو فیصلہ کر دے گا تمہارے اور محمد کے درمیان میں وہ کیا کہ یہودیوں نے یہ سارے سوالات کرنے کے لیے کہیں ہیں پھر وہ مکہ کے مشرقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان لوگوں نے یہ تین سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سوالوں کا ذکر کیا تو کچھ وقت بعد اللہ رب العالمین نے سورة القحف کا نزول کیا جس میں اللہ رب العالمین نے غار والے جو اصحاب قحف تھے ان کا واقعہ بیان کیا اور ان کے واقعی تفصیل بتائی اسی طرح سے وہ شخص جس نے مشرق اور مغرب کا چکر لگایا تھا اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اسی صورت میں سورة القحف میں بتایا کہ وہ ذو قرنین تھے اسی طرح سے روح کے متعلق جو انہوں نے سوال کیا تھا تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے سورہ اسرام میں نازل فرما دیا جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو بات واضح ہو گئی یہ ساری بات اللہ کے نبی نے بتا دی یقیناً یہ سچے اور برحق پیغمبر ہے لیکن ان ظالموں نے آپ کا پھر بھی انکار کیا سوچی کتنی واضح دلائل آ جانے کے بعد ایسے سوالوں کے جواب جو اس زمانے میں تو تاریخ کی کتابیں تھی نہیں کہ بھئی کسی نے لکھ کے رکھا ہو اور اس کو پڑھ کر کے بتا دے ایسا معاملہ تو تھا نہیں اس کے باوجود ایسے واقعات اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے تھے نہیں تب بھی ایسے واقعات جس کا ایک انسان کے لیے خود سے جاننا مشکل تھا ناممکن تھا تقریباً ایسے جوابات دینے کے باوجود ان کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کیا اور اس کے باوجود اب مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جس طرح سے مقابلہ کیا وہ سارا پہلے آپ کو دھمکیاں دی اس سے نہیں مانے کبھی گرم کبھی سختی کبھی اچھی بات کبھی بری بات کبھی جو ہے آپ پر سختی صحابہ اکرام پر سختی کتنے راستے ان لوگوں نے اختیار کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے پریشان کرنے کے لیکن آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صداقت واضح ہو گئی اتنی واضح ہو گئی اتنی واضح ہو گئی کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں رہا اس کے باوجود یہ لوگ اپنے کفر پر اپنے شرک پر اڑے رہے اور اللہ کے نبی کی دعوت کا انکار کیا اب آگے اور بھی بہت سی چیزیں جو ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیبہ بھی تعلیم میں بند کر دیا آپ کے ساتھ کھانا پینا بات کرنا آپ کے خاندان والوں کے ساتھ بند کر دیا گیا اتنی سخت تکلیف اللہ کے نبی کو دی گئی آپ سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بہت شاندار یہ باتیں ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسی طرح سے جڑے رہیں ان باتوں کو سنتے رہیں اور اپنے لیے اس سے عبرات نصیحتیں حاصل کرتے رہیں کبھی بھی حق بات ملے جہاں کہیں بھی ملے کتاب و سنت اگر وہ ثابت ہو تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم لے لیں جیسے السلف کا معاملہ تھا اور صحابہ کا معاملہ تھا کفار اور مشرقین کے جیسا اپنی ہی بات پر اڑے نہ رہے یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفقہ دا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں